موسیقی کشینگر میں نووش کے افسر پر نئی پہل لوگوں کو روٹری کلب نے دیا نشلک ماسک آگرہ میں نئے سال پر پیٹکوں کی بڑھ رہی ہے سنکھیا تاج محل کا دیدار کرنے آ رہے ہیں پیٹک سلطانپور میں قیدی کی موت سے کوہرام پر جنوں نے لگایا روپ مانا میں نووش کے اپلکش میں نت اور میلے کا آجن ہوا ہے کل چھے ٹیموں نے آجن میں لیا حصہ پیاغراج میں نئے سال پر نئی پہل ہسپٹل میں بلیڈ ڈونیشن کیم کی ہوئی شروعات نمشکر آپ دیکھنے پرائیم ٹی وی میں ہوں مانیش بھلوڑیا سبھی دیشواسی پردیشواسیوں کو نوش کی حادی شکل بھامنا ہے پیاغراج میں نو ورش کے پہلے دن ہی لائنس ہسپٹل کے بلیڈ ڈونیشن کیم کا آجن کیا گیا جس میں لائنس کلپ کے سدسیوں نے بلیڈ ڈونیٹ کر کے اپنے نئے سال کا پرارم اچھے کار سے کیا ہے وہیں اس تھی روپ وششک ڈاکٹر امہ جیسوال نے کہا کہ شیوی لگانے کا عدیش سمیہ سبر پر رکڈان کر کے کئی لوگوں کی زندگیاں بچانا ہے ساتھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو رکڈان کرنے کے لیے پریریت بھی کرنا ہے ساتھی اس افصار پر فری اوپی ڈی بلیڈ ٹیسٹ بی پی بی ایم ڈی کئی طرح کے نشل چیک اپ بھی کرائے گئے کشینگر میں نو ورش کے پاون افصار پر سب سے بڑے میلے میں انترازتی سماجی سنگٹھا روٹری کلب نے کرونا سے سرکشہ ایم بچاؤں کے لیے میلے میں آئے لوگوں کو نشلت مارس کا وطرن کیا جس کا شبارم اوبجلادکاری کلپنا جیسوال نے فیتہ کاٹ کر کیا ہے اس افصار پر انہوں نے کہا کہ روٹری کلب دوارہ کیا جارہا ہے سماجی کارپرسنس نہیں ہے اور انکرنی بھی ہے انہوں نے کہا کہ کرونا کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے ہر ویکٹری کو کرونا گائی لائنز کا پالن کرتے ہوئے ماس کا پریو کرنا چاہیے کلپ کے ادھیکش ڈاکٹر ایم ایچ خان اور سچی واحد علی نے بتایا کہ میلے میں بہت بھیڑ آتی ہے جس کو دیکھتے ہوئے ہر سال کی طرح روٹری کلب نے نشلک ماس وطرن کیا یہ بہت ماترہ میں اس ماس سے ہی رکے گا اور جو یہ ٹوڈری کرب والے کام کر رہے ہیں یہ بہت بڑیاں کام کر رہے ہیں بہت ہی سہارانی ہے ان کا کام اچھی بات ہے ماسک بڑھ میں تو لوگ اس سے جاروک بھی ہو رہے ہیں جگہ جگہ پڑھ میں ماسک مل رہا ہے تو اس سے لگ رہا ہے کہ نہیں ہمیں بھی اس کو ساتھ میں ہی کیری کرنا چاہیے مانو میں ہٹیٹی پور کے گاؤں کہلا میں کے ندی کے پاس پراشین مندر میں پندرواں وشال دیواری نت اور بیلے کا شاندار اوجن کیا گیا ہے بیلے کا اوجن ہر سال ایک جنوری کو ہی ہوتا ہے اس اوجن کے آس پاس لگ بگ بیس سے پچیس گاؤں کے درشنارتی آتے ہیں اس اوجن میں دیواری کے کل چھے ٹیموں نے پرتباہ کیا ہے جس میں کی بڑوکھر کے رمیش پال کی ٹیم نے پرتم اسطحان حاصل کیا وہی نیمنی پارک کی ٹیم نے دوسرا اسطحان پرات کیا ہے آئیوگ میں مکرتی کے روپ میں ودھائک پرکاس دیویدی پہنچے اور سبی کالاکاروں کا اتصاہ وردن کیا گیا اس کارکم کا آجنگ شری رام نشات بھی اپستیت رہے ایک پراتین مندر ہے ہرمان میگا ندی کے کنارے شری کلوثر بابا کے نام سے جانے جاتے ہیں ایک پراتین مندر ہے کئی پیڑھیوں کے بعد لوگوں کو پتا چلتا رہا کہ مندر ہے مندر ہے پوزہ پارٹ بھی ہوتی رہی اور اسی کے اس میں قریب یہ پندرہ سال ہے یہ پندرہ سال بعد پندرہ سال سے لگتا ہے یہاں پر بھفتوں کا ایسا ماننا ہے کہ یہاں پر پسات چڑھاتے ہیں اور دھیت میں جتنے گاؤں ہیں دیواری کے تیم آتے ہیں اور یہاں پر دیواری کھیلتے ہیں خبر آگرہ سے جہاں نئے سال کے افسر پر بڑی سنکھیا میں دیشی ویدیشی پرٹک تاج مہل اور ان ارتیاسی کمارتوں کی جدار کرنے کے لیے آ رہے ہیں نووش کی شب ہی سہی جان تاج مہل کے باہر بڑی سنکھیا میں پرٹک موجود رہے آگرہ پولیس پرشاستن نے سرکشا ویستہ کانون ویستہ کے پالن کے لیے جگہ جگہ پر بیریکیڈنگ لگا کر پولیس بلتینات کیا بہت اچھا لگ رہا ہے اور سال کے پہلے دن پیار باٹنا چاہیے پورے سال پیار باٹیں گے اس لئے پیار کی نشانی کو دیکھنے آئے ہم بھر بہت ہے آج اس کو لے کریں کوئی دکھت نہیں کوئی دکھت نہیں بہت اچھے سے پولیس پرشاستن نے بہت اچھے سے مینج کیا ہوا ہے سائی چیزیں کوئی دکھت نہیں اتر پیدے سرکار میں کیمنٹ منطری یوگیندر اپادیائی نے نوورس کے افسر پر گریب ضرورت مندوں کو شیرت لہر کے پرکوب سے بچانے کے لیے کمبل وطرن کیا ہے انہوں نے نوورس پر نگرواسیوں کو شب کاملہ دی اور کہا کہ پنڈیت دین دیال اپادیائی نے رازنیتک چنتن کہا تھا کہ جب تک انتیم چھوڑ پر بیٹے وقتی کا وکاس درد نہیں سمجھا جائے گا دیش کا وکاس سمبھم نہیں سب سے پہلے آپ کے مادیم سے میں آگرہ واسیوں کو نوورس کی ہاردک شب کاملہ بتائی دینا چاہتا ہوں اور آج اس نوورس کے افسر پر جو تھنڈ کا چلہ جاڑا کا سمیں کہلاتا ہے اس افسر پر اتر پر سرکار دوارہ گریبوں کو اور بنچتوں کے کمبل کا وطرن کیا گیا ہے کیونکہ انتیم چھوڑ پر بیٹھے وقتی کا جب تک اتھا نہیں ہوگا یا اس کے وکاس کے یا اس کی درد کو نہیں سمجھا جائے گا تب تک دیش کے وکاس کی بات کرنا بیمانی ہے ایسا پنڈیت دیندیالوپادہ جی نے اپنے راجنیتک چنتر میں بتایا ہے اسی کے آدھار پر یوگی جی کی سرکار یہ گریبوں کو کمبل وطرن کر رہی ہے اسی کارکم کے انترگت کمبل وطرن کا کارکم تھا گریبوں کو محلاؤں کو کمبل وطرن کیے گئے سلطانپور میں سندگت پرشتیوں میں جلہ کارگار میں بندی کی موقت ہو گئی ہے اس گھٹنا سے جیل پریسر میں ہنگامہ مچ گیا جلہ اسپطال کے مرچری ہاؤس پر پرجنوں نے جماورہ لگا دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پرجنوں نے جلہ پرشاسن اور جیل پرشاسن پر لپاروہی کا عاروپ لگایا ہے پرجن بولے بندی کے بیمار اور موت ہونے کی سوچنا ہی نہیں دی گئی یہ پوری گھٹنا نگر کتوالی کے بھٹی جرولی گاؤں کا ہے ڈسٹرک افتاد سلطانپور کی مرجنسی میں ایک قیدت جیلہ کارگار سلطانپور سے مرد اوستہ میں آیا تھا اس کو ہم لوگوں نے برادیٹ گھوشت کر دیا ہے کچھ سری پر چھوٹ مصانی ہے کچھ ایسے اب تو تو پوشٹ مارٹم کے بعد بدا چل پائے گا اسیت کچھ نہیں رہا اس میں مرد اوستہ میں تھا تو اس کو ہم لوگوں نے ڈکلیئر گھوشت کر دیا ہے آٹھ مہینے جیل میں اگر اس کی طبیعت خراب رہی برابر تو اس کی دوہ کیوں نہیں لے کر آئے گا جیل پرسائسن اس کا علاج کیوں نہیں کرایا اگر اس کی کوئی اور پریشانی ہوئی تو پھر اس کو جو ہے پرسائسن جو ہے جمعہ دار ہے پورا کس معاملے میں تھے وہ جو ہے یہ جو ملجم تھے اب یہ پرائل سل گھاتا ہے اب یہاں سے ان کی زمانت خاری جوئی تھی ہائی کوٹ گئی تھی اب وہ جو ہے وہاں ٹرائل لگی ہوئی ہے اب یہاں کیا ہے کیسے ہے ابھی تو پرسائسن جمعہ دار ہے کہ اس کو بتائے کیسے اس کی ڈید ہوئی ہے پرسائسن جمعہ داری ہے پتابگڑ کے لازگن چھت میں نووش کے پاون افسر پر ایکشن روم شو روم میں خریداری کے رونگ دکھائی دے رہی ہے آپ کو بتا دے کہ بھوچپری دنیا کی ایکٹرس کرشما سنگھ نے نووش پرسو کاملے دی ہیں ساتھی بیس پرسس کی بھاری چھوٹ دے کر گراہوں کا کا من بھی موہ لیا ہے گراہوں نے بتائے کی آج کے شب دن پر ہم لالگنج کی شان ایکشن شو روم کی رونگ دیکھ کر من پرسند کرتا ہے سال ہے ہمارا کیتو کا اسٹارٹ ہے کیونکہ اگر ہم گلتی کریں گے انکو میں تو سات نمبر آ رہا ہے سات نمبر جو ہمارا کیتو کا ہے تو کیتو ڈگنوڑ کرتا ہے سنی سنی راہو تو جو یہ سوز ہے نا اس سال سوزوں کا جو ہے بہت زیادہ کلیکشن ہوگا اور جو یہ ہمارا کھلا ہوا ہے سو روم یہاں پر آپ کو ایک سیک کوالٹی سپر فائن ملے گی اور بہت اچھی کوالٹی کا سوز ہے اور پرائز بھی بہت زیادہ نہیں ہے ڈسکاؤنٹ بین کا چلتا رہتا ہے جو جیسے ہے یہ ایکشن سو روم سوز کا ہے بہت اچھا یہاں پر ہم یہاں پر سوٹنگ کرنے آئے تھے تو یہاں سے نکلی اتنا اچھا ڈکوریٹ ہے اتنا سندر لگا باہر سے دیکھنے میں ہی چلو تھوڑا دیکھتے ہیں یہاں پر کوئی نئی چیز ملے گی پتا چلے ہیں بیس پرسنڈج کا ڈسکاؤنٹ ہے اور عادت بھی یا جی ہمیں بہت مانتے ہیں بہت زیادہ سپورٹیو بھی ہیں اور میں ہاں بے پین سر کے مادم سے آئی ہوں اور باقی آپ لوگ بھی آئی ہیں خبر باندھا سے جہاں بے برو قصبے میں جولہ پرساد میموریل کپ میں چودوان کیکے ٹورنمنٹ کا اوجن ہوا ہے بھاجپا پردیس اپادیاکش کملہ وطی دیوی نے فیتہ کارٹکا ٹورنمنٹ کا شبارم کیا اور پردہان منتری موڈی کی دیوانگت ماں کے چھائچت پر پر پرش ورثمت کیا گیا شبارم میچ پانیپت فرتیپور ٹیم کے مد کھیلا گیا پانیپت کی ٹیم نے بیس اوور میں دو سو ستاون رنوں کا لکش ویبخشی ٹیم کو دیا ہے کائکرم میں ویدائیق اوم منیت ورما پور ویدائیق چندرپال کشوہا جلہ عدیق سنجے سنگھ کسان مورچہ جلہ عدیق ویجائے وکرم سنگھ سمیت کئی بھاجپا نیتہ پتادکاری بھی اپستت رہے خبر مہنپوری سے جہاں عویز شستر اصلحہ فیکٹری پر چھاپا مارکہ شست بنانے والے دو عبیوکت ملنہ لال شرمہ انشل نیواسی کو گرفتار کیا گیا ہے عروپیوں کے پاس سے عویز اصلحہ اپکر بڑامت کیے گئے ہیں پولیس عدیقشہ کملیش دکشت نے بتایا کہ گروہ کی لمبے سمجھ سے پولیس کو تلاش تھی تھانہ بھوگاؤں پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے تو لوگوں گرفتار کر جیل بھیج دائے بھوگاؤں تھانہ انترگت ایک عوید دھنگ سے سنچالیت سستر فیکٹری پکلی گئی ہے اس میں دو عبیوکت پکڑے گئے ہیں مونہ لال اور انشل کافی دنوں سے ان کے بارے میں جانکاری مل رہی تھی کہ یہ عوید دھنگ سے سستر نیرمیت کر کے اور اپرادھیوں کو بیچ رہے ہیں اس سوچنا کے آدھار پر ڈبلپ کر کے موقع سے ان کو گرفتار کیا گیا ان کے پاس سے نیرمیت اردھ نیرمیت رائفل اور تمانچہ اور ساتھ ہی کافی سب سمان برامد ہوا ہے جو سستر فیکٹری ان کے اوپیوگ میں لائے جا رہا تھا کاز گنج کے آمہ پور شنکر گیسٹ ہاؤس میں پٹیالی گیسٹ ہاؤس میں بھارتی کسان یونین کے راستری ادھرکش کلدی پانڈے کا انتالیسوان جنم دن منایا گیا ہے راستری ادھرکش کلدی پانڈے کے کے کئے کٹ کر لوگوں کا دھنیواد دیا اور کرکرتاؤں کو عدق صدق لوگوں کو جوڑ کر یونین کو مجبوط کرنے گری مزدور کسانوں کی مدد کرنے کی نردیج دیئے ہیں اس دوران پردیش پروہاری آشیٹ پانڈے منڈل سچیو اسلام خان منڈل اپادکس اسلام سمیت بڑی سنکھا میں بھارتی کسان یونین کے کار کرتا و پستت تھے فلالتہ پردیش کی خبروں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی وی سچ ساحس سروکار